بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بیہد کرم بیہد فضل بیہد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھے مالک کے فضل سے ہی بات بنتی ہے کرم سے ہی بات بنتی ہے اتنا مالک کا ذکر فکر کریں کہ مالک اپنی رحمتوں و برکتوں کا محزول فرمائیں گے یہ ماہ مبارک ذکات شریف ہر مہینے کی ہر دن کی اپنی عظمت اور شان ہے اس ماہ مبارک کو بے شمار نسبتیں حاصل ہیں اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو کتاب عطا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو رات شریف تو تیس راتوں کا وعدہ فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جا کر اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے اور اسی ماہ مبارک میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بہت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی اس ماہ مبارک میں جو آدمی انسان عبادات کی کسرت کرے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بے شمار فیوز و برکات اپنی نعمتوں سے نواز دے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب کے غلاموں کے درجے پڑھانے کے لئے انہیں موقع اطا فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کی ہر رات میں جو دو رکت نماز نفل پڑتے ہیں اس طرح آپ نماز ادا کرتے ہیں تو رات کو نماز عشاء کے بعد دو رکت نماز نفل آپ ادا کر لیں ہر رکت میں سورت فاتحہ کے بعد تین مطبع سورت اخلاص پڑھ لیں دو رکت صرف آپ نفل پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایک شہید اور ایک حج کا سواب آپ کو اطا فرمارے ہیں رب تعالیٰ کی نحمتیں دیکھئے اس کی رحمتوں کی بارشیں پھر انسان کے اوپر کس طرح برستی ہیں اس مہینے میں نوافر پڑھنے کاجر و سواب بے حد بے حساب اسی طرح اس ماہ مبارک میں جو انسان خوش نصیب ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے ہر ساتھ ہر لمعے میں جو روزہ رکھتا ہے ایک مقبول حج کا سواب اطا فرماتے ہیں اور ایک غلام آزاد کرنے کا حکم دیتے ہیں یعنی ایک غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے ہر لمعہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کے لئے اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں روزہ کی فضیلت ہے دوسرے مقام پر ایک ساتھ کی عبادت ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اور اس مہینے میں جو اللہ کے نیک بندے تو ہر مہینے نہیں رکھتے ہیں پیر کے دن سنوار روزہ رکھنا ہزار برس کے عبادت سے بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ماہ مبارک میں بے شمار اپنے نعمتوں سے نواز دے برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مالک سب کو اپنا ذکر فکر عبادت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جس طرح نفل ادا کرنے اور روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اسی طرح آپ درود شریف پڑھتے ہیں قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں رب تعالیٰ کا ذکر اور فکر کرتے ہیں تو یہ نام و اکرام سے انسان کو نواز آجاتا ہے اور عید مبارک بھی حج مبارک بھی قربانی بھی تمام رب تعالیٰ کے لوگ کا رب نواز یاں ہیں وہ ان مبارک مہینوں میں آتی جب آپ سنت پر عمل کرنے کے لیے قربانی کے لیے جنوار خرید دیں تو سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ خوبصورت ہونا چاہے خوبصورت ہو پھر اس کے اندر کوئی نقص دیکھے نہ ہو جب رب کی بارگاہ میں پیش کرنا رہے ہیں انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر چیز بھی اچھی پیش کرنے چاہئے جب اس کا سودہ کرنے لگے خوب بیس مباسہ کریں جب گر سے نکلتے ہیں آپ نیت کرنے قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کے یہ جنوار خریدنے جا رہا ہر قدم پر آپ کو نکیاں ملیں گے جتنی دیر آپ ان سے گفتگو کریں گے خریدو فروہت کے لئے تو آپ کے خر لفظ کے بدلے میں مالک آپ کو نیکی آتا فرمائے گے اور سنت بار بھی عمل ہوگا تو جب بھی جنوار خریدنے عید کے لئے خوب بیس مباسہ کریں بات چیت کریں جو سودہ ہو اس میں جتنی گفتگو آپ کریں گے پیسے کم کرانے کے لئے زیادہ کے لئے تو وہ آپ کے جتنی گفتگو ہوگی وہ نیکی میں لکھے جائے گے رب تعالیٰ کے فرشتے وہ نیکی ہم سلسل لکھتے رہتے کوشش کریں اس ماہ مبارک کے جو مبارک دن باقی رہ گئے اس میں خوب ذکر و فکر کریں ارتلاف دے قرآن مجید کریں نوافل کی قصد کریں روزہ رکھنے کی کوشش کے لئے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس باس رینے والوں کا خاص خیال رکھیں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات